احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میرے زندگی میں کچھ اہم کام ہوتے ہیں کچھ معمول کے کام اور کچھ روٹین کے کام ہوتے ہیں تو زندگی روز ہمارا ایک پورا دن جو ہے اگر ہم معمولی کاموں کو اہمیت دیں تو زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بچے گا اور وہ پورا ہونے سے رہ جائیں گے جس طرح لیکن اگر ہم اپنی عادت پہلے اہم کرنے کی اپنا لیں تو چھوٹے موٹے روٹین کے کاموں کے لیے جگہ خود و خود بن جاتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے زندگی میں اہم جو ہے وہ اپنے رب کو جاننا ہونا چاہیے اللہ ہمارا کیسا ہے کون ہے اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے مجھے کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑنا تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ ہماری زندگی کا اہم ترین کام ہونا چاہیے کھانا پینا سونا جاگنا باقی کام تو وہ ہی جاتے ہیں تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ساحلی علاقہ جات پاکستان کے ساحلی علاقہ جات ساحل کہتے ہیں سمندر کے ساتھ جو جگہ ملتی ہے صوبہ سندھ اور صوبہ بلچستان کے ساتھ بہیرہ عرب واقعہ ہے بہیرہ عرب ایک سمندر ہے اور کیونکہ سمندر کے ساتھ جو علاقہ آتا ہے اس کو ساحل کہتے ہیں بہیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ واقعہ ہے اس سے ساحلی میدان کہتے ہیں یعنی کہ میدانی علاقہ ہے کیونکہ ساحل کے ساتھ ہے تو اس لیے اسے ساحلی میدان کہتے ہیں پاکستان کا ساحلی علاقہ ایک ہزار کلومیٹر سے زائد لمبا ہے یعنی صوبہ پنجاہ سندھ اور بلچستان کی وہ پٹی جو سمندر کے ساتھ ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر سے زائد لمبی ہے اب اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بلچستان کی سائلی پٹی سات سو اکتر کلومیٹر لمبی ہے اور پورا بلچستان اور سندھ کا جو علاقہ سمندر کے ساتھ ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر لمبا ہے پاکستان کا ساحلی علاقہ صوبہ سندھ اور بلچستان میں ہے بہرہ ایرپ کے سائل سے پاکستان دنیا کے دوسرے ممالک سے جڑا ہوا ہے پانی میں بیری جہاز چلتے ہیں اور جہاں پہ بیری جہاز آکے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بندرگاہ کہتے ہیں کراچی بن قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں اسی خطے میں واقع ہیں یہ آپ کو کراچی کی بندرگاہ کے مختلف گوادر اور کراچی بن قاسم کی بندرگاہوں کے یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کشتیاں بھی ہوتی ہیں بڑے بڑے جہاز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے گھر بھی ہیں یہاں پہ اور یہ نیلا دور دور تک سمندر پھیلا ہوا ہے اور کیونکہ بندرگاہ سے پانی کے اندر مختلف بیری جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہوتی ہے یہاں پہ سڑکے بھی ہوتی ہیں جس سے سامان جو ہے وہ بیری جہاز سے ملک کے دوسرے ہی حصوں تک پہنچ جایا جاتا ہے تو یہ گوادر کا اب چائنہ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ساحلی علاقوں کے زیادہ تار لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے ماہی کہتے ہیں مچھلی اور ماہی گیری جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پھر ان کو بزار میں فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں تو یہ کشتیاں ہیں جن میں ماہی گیری جو ہے سمندر میں جال ڈال کے ان سے مچھلیاں پکڑتے ہیں پھر کشتی میں ان مچھلیوں کو بھر کے لے کے آتے ہیں پھر یہاں سے کئی دفعہ بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی سائل سمندر پہ آ جاتی ہیں جیسے یہ شاک ہے تو پیارے بچو اپنی تعلیم پہ توجہ دینا سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہون وقت کرنا یہ بھی آپ کے اہم کاموں میں سے ہیں اور آپ کو ان کے توجہ دینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سیت ہوگی تو سارے کام ہوگے اپنی سیت کا فیال رکھنا وقت پہ سونا جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا یہ بھی اہم کاموں میں شامل ہیں تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل تو دو تین ہی کام ہیں باقی کام تو زندگی میں خود بخود ہوتے جاتے ہیں ان کاموں کو پہلے کرنے کی عادت ڈالیں اس ریڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں